بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں یوم السبت یعنی کہ صبح ہفتہ والے دن عید ہوگی یا یوم الاخد اتوار والے دن یعنی عید ہوگی ان دونوں میں سے ایک دن تو عید ہوگی بھائی یا صبح تیس رمضان ہوگا یا عید ہوگی اس کے مطلق میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں ابھی سے جو محرف حلقیہ سعودی عرب کے بتا رکھے ہیں سعودی عرب میں آج ہے آپ سب بھائی کو پتا ہے رمضان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہاں کے لوگ تجسس میں ضرور ہوتے ہیں کہ کیا آج چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا صبح عید ہوگی یا رمضان ہوگا تو چاہے محرف حلقیہ پہلے بھائی کچھ بھی بتا دیں لیکن پھر بھی لوگوں کو اتمنان چاند دیکھنے کے بعد ہی آتا ہے کہ کیا صبح روزہ رکھیں گے یا عید ہوگی تو ابھی آج میں آپ کو سعودی عرب سے مطلق محرف حلقیہ جو ان کے مطلق بتا دیتا ہوں وہ کیا بور رہے ہیں اس کے مطلق خالد الخزیر عید الفطر یوم السبت خالد الخزیر کے مطابق عید الفطر ہفتہ والا دن یعنی کہ صبح ہوگی سعودی عرب میں جی میرے بھائی آج جمعہ ہے صبح عید ہوگی تیسر رمضان نہیں ہوگا خالد الخزیر کے مطابق جو محرف فلقیات ہیں سعودی عرب کے تو دوسرے ان کے ہیں جی خالد الزاق عید الفطر یوم الاحد یعنی کہ اتوار والے دن عید ہوگی ان کے مطابق کہ اتوار والے دن ہوگی صبح رمضان ہوگا عبداللال مسند تیسرے محرف فلقیات ہیں کہ ان کے مطابق عید الفطر یوم الاحد یعنی کہ اتوار والے دن ہی ہوگی ان کے مطابق بھی ہفتہ والے دن عید نہیں ہوگی اور تیسرے ہیں جی ان کے چوتھے ہیں جی سوری ان کے ہیں ملہم اندی عید الفطر یوم الاحد یہ بھی اتوار والے دن ہی بول رہے ہیں کہ توار والے دن ہی عید ہوگی سعودی عرب میں ہفتہ والے دن نہیں ہوگی تو ایک سے دو گھنٹے بعد ہی کنفرم لی یہ پتہ چل جائے گا ابھی بھی سعودی عرب میں پانچ بج گئے ہیں تو ساڑھے چھے سات ساڑھے سات بجے تک کنفرم لی پتہ چل جائے گا سعودی عرب میں کہ صوبہ عید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا صوبہ تیس رمضان ہوتا ہے باقی بارال سعودی عرب میں کرفیو آج مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گا جی آپ مغرب کے بعد سعودی عرب سے مغرب مقیم ہے تو گھروں سے مت نکلے گا آج مغرب کے بعد سے ہی کرفیو سٹارٹ ہے پانچ دن یعنی کہ چار شوال تک دن چار شوال تک کرفیو رہے گا سعودی عرب میں ان پانچ دنوں میں